حصول یہ تھا پھر ہولی سپیرٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ایسے آتے تھے اور اس کے بعد ہمیشہ سب لوگوں کے لیے آئیں گے ابھی صرف اس ٹیکسٹ کے اوپر اگر ہم یہ چیک کرنا شروع کرتے نا کہ کیا ہولی سپیرٹ ایٹریبیوٹس کے اعتبار سے کریکٹریسٹکس کے اعتبار سے ان سب چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو وہ ایک بھی چیز پوری نہیں ہونی تھی مثال کے طور پر وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آ کر تمہیں مستقبل کی باتیں بتائے گا انہوں نے جو دن کہا ہے نا جو دن جو تہوار منایا جاتا ہے اس میں کسی جگہ پر بھی فیوچر کی باتیں ہی نہیں کی گئیں یعنی یہ دیٹیل انالیسز ہے میں اس پروفیشی کے جو پر چونکہ کرشن یہاں موجود نہیں ہے اور یہ بات وہاں ہونی ہے اور جتنے ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے تو اس ٹاپک کو کلوز کریں میرا سوال میرا سوال تھا وہ ہمیں صرف کمنٹ کر دیا تھا میرا سوال یہ تھا کہ مزید الکسہ کے بارے میں جیسے اس وقت جو مزید الکسہ ہے کمپاؤنڈ ہے وہاں پر مزید کبلی بھی ہے اور دوم آب در اوک بھی ہے اور بہت ساری مختلف مقدس جگہیں ہیں جسے ملا کر پورا ہو ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے لیکن قرآن کریم میں جو آیتیں آئیں ہیں مزید الکسہ کے تعلق سے تو اس وقت تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا جو اس وقت historical sites وہاں پہ موجودے سے مزید اکسا کے بارے میں یہ تو بعد میں جو خلفہ آئے ان لوگوں نے ان کی تعمیرات کر آئی تو میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی مزید اکسا کے بارے میں قرآن میں جہاں جہاں بھی مزید اکسا کا ذکر ہے تو اس وقت وہاں پر کیا تھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے جس وقت قرآن بات کر رہا ہے مسجد اکسا کی بات کر رہا ہے قرآن نے اس پورے جس کو مسجد اکسا کہا ہے وہ پورا کمپلیکس ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم نے مسجد حرام یا حدیث میں مسجد حرام کا لفظ ہے اب حرم جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا تھا مشکل سے یعنی جو ہمارے علاقوں کے اندر چھوٹی مسجد ہوتی ہے اتنا حرم رہا ہوگا لیکن آج کہاں سے کہاں پھیل گیا تو کیا آپ ابھی بھی اس پورے حرم کو حرم نہیں مانیں گے ظاہر ہے پورے حرم کو پورے کمپلیکس کو حرم مانا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی بڑا اور کتنی ہی دور تک کیوں نہ چلا جائے تو جب قرآن اس کو مسجد کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب مسجد تھی وہ مسجد تھی لیکن مسجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی یعنی جو مسلمان جو مسجد بنا تھے بلکہ پہلے سے ایک انبیاء علیہ السلام کی عبادت کی جگہ چلی آ رہی اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے تھے اور وہیں پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا اور وہاں پر آپ کو امامت کا حکم دیا گیا سعی بخاری کی حدیث ہے سعی بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر پہلی مسجدوں کا جب ذکر کیا گیا بلکہ متفقل حدیث ہے جس کے اندر ذکر ملتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے بعد بیت اللہ کے بعد یہ مسجد جو ہے قریباً چالیس سال کے عرصے کے بعد یہ تعمیر کی گئی اب جس طریقے سے بیت اللہ تعمیروں نے کے بعد منحدم ہوا یا اس کے آثار جاتے رہے ایسے ہی بیت اللہ مسجد جو بیت اللہ مقدس ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور وہ پورا کمپلیک جسے نظر نے کہہ دیا وہ تو وہاں موجود تھی یعنی کہ جس کو یہودی حیکل کے لئے کہہ دے ہیں اصل میں وہی مسجد ایکسا ہے حیکل سلیمانی پر جس کو وہ دعوے کرتے ہیں وہ پورے کمپلیکس پر حیکل بنانے کا دعوے وہ تو پورے کمپلیکس کے دعوے آئے ان کا تو مسجد ایکسا بھی پورا کمپلیکس ہی ہے یا نہیں بھی پورا ہی کمپلیکس پورا کمپلیکس مسجد ایکسا ہے میں وہی پوچھ رہا تھا ٹھیک ایسا ہی ہے دیکھیں ایسا ہی ہے آج کے حرم میں آج حرم احسی ہو چکا ہے آج کے حرم میں مسجد بلال بھی آگئی مسجد ابوبکر بھی آگئی مسجدیں تھیں یہ حضرت ابوبکر کی جو جائے پیدائش ہے وہاں بنا ہوا ہے اچھا وہ ان کا گھر تھا اس گھر کے اوپر مکہ ٹاور ہے مکہ ٹاور کا جو مسلح ہے وہ ایکزیکٹ وہی لوکیشن ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جائے پیدائش تھی ان کا مکان تھا جو ایک زمانے میں مسجد بن گئی تھی اس کے بعد جب ایکسپینشن ہوا تو اس مسجد کو مسلح بنا دیا گیا مسجد بلال جو قصر ملکی ہے یعنی رویل پیلس مکہ میں مسجد بلال اس کے اندر ہے اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جو ایکسپینشن ہوا تو بہت ساری مساجد مساجد حرم مدنی کے اندر آ گئیں اگر آپ آج جو قریب قریب مساجد نہیں اور جیسے جیسے آگے ایکسپینشن بڑھتا رہے گا مثلا ایک عیدگاہ ہے جو رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلح تھا وہ اس وقت حرم کے میدان میں ہے اسی طریقے سے سقیفہ بنو ساعدہ ایک تاریخی جگہ ہے حرم کے میدان میں ہے تو جیسے جیسے ایکسپینشن ہوگا تو آس پاس کی جو مسجدیں وہ حرم میں شامل ہوتی رہیں گی تو ایسے ہی وہ زمانے میں ہوا کہ مسجد قبلی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلیکس مسجد اقصہ ہے یہ جو میڈیا پر دکھائے جا رہا ہے ہے کیا مسجد اقصہ یہ میرے علمے نہیں اس کو مجھے تحقیق کرنا پڑے گا یعنی ایک سو چوالیس کا پہنتی سیکر یہ مجھے تحقیق کرنی پڑے گی اور یہ بھی کچھ ویڈیوز چلے ہیں مسجد قبلی کو کہا جاتا ہے کہ اصل مسجد اقصہ یہ ہے لیکن ایک یہود کی سادش ہے کہ دوم اف دوروک کو وہ مسجد اقصہ بتاتے ہیں لیکن حقیقی مسجد اقصہ مسجد قبلی کو بتاتے ہیں پورا کمپلیکس ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا چلے گا اچھا بھائی جلدی جلدی میرے کچھلا ہوں محمد یار حسین السلام علیکم علیکم السلام یہ میرا دو سوال ہے ایک سوال یہ ہے جمعہ کے ناماز میں دو بار آزن کیوں دیتے ہیں آمیر بھائی اس ہمارے پاس آپ ہی مجھے دوسری سوال کر لو جی میرا دوسری سوال کر لو دوسرا کر لیجے دوسرا سوال یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیکہ السلام تو آخری نبی ہے اس کے بعد تو اور کوئی نو بھی نہیں آئے گی تو پھر حضرت عیسی علیکہ السلام کیسے آئے گے ٹھیک جی بھائی آمیر بھائی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے جی حضرت اچھا یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں تو پھر عیسی علیہ السلام ان کے بعد کیسے آئیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن چکے ہوئے ہیں تو اب کے خاتم النبیین کے بعد اگر جملہ انبیاء بھی آ جائیں جملہ انبیاء بھی تو وہ سارے کے سارے خاتم النبیین کے اندر اس طریقے پر آئیں گے کہ آپ کے امتی بن جائیں سارے 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 کے سارے جو انبیاء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اس کا ذکر عالم احد میں جو انبیاء سے احد لیا گیا تھا سورہ بکرہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے اس تمام انبیاء سے یہ وعدہ دیا کہ جب ان کے ذمانے میں وہ نبی آ جائے گا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیشگوئی کے اوپر متفق طور پر تمام مفسرین نے لکھایا کہ جہاں جس نبی کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تمام انبیاء ان کے پر متفق ہو جائیں گے ایک تو یہ اصولی دوسری خاص بات یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عیسی بن مریم علیہ السلام کے آنے کی پیشگوئی کی ہے تو آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں جہاں درجال طویل ترین حدیث ہے وہاں چار مرتبہ نبی اللہ کا ورڈ استعمال کیا ہے اب یہ اعزازی طور پر نبوت کا منصب تھا یعنی نبی ہونا کوئی پولٹیکل نہیں ہے کہ کوئی ایکس پرائم منسٹر ہو جائے یا ایکس سی ایم ہو جائے یا ایکس آرمی جرنل ہو جائے بلکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو سر کا تاج بن جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی چھینتے نہیں ہیں تو منصب اور ٹائٹل کے اعتبار سے تو ایسا بن مریم علیہ السلام کو ہم نبی کہتے ہیں مگر اختیارات اور فرائض منصبی کے اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور یہ اعزازی نام کے طور پر ان کو رکھا ہے مثال کے طور پر اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی پروونس کا کسی سٹیٹ کا کوئی سی ایم ہے کوئی پرائم اپنا چیف منسٹر ہے تو اگر وہ فیڈرل کی طرف سے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کو کال ایز ای سی ایم ہی کیا جائے گا حالانکہ وہ فیڈرل میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو سی ایم کے طور پر کال اس لیے کیا جائے گا اس کے احترام اور عدب کے طور پر یا اس کے فیڈرل کے اندر وہ اختیارات یا وہ اس کی کیپیبلٹیز یا فیچرز رہیں گے نہیں وہ ان ایکٹیو ہو جائیں گے اسی طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبی کہہ کر بکارا کیونکہ رسولاً الہ بنی اسرائیل یا نبی ان کا ایک ٹائٹل تھا جو ان کے ساتھ رہے گا البتہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ بحثیت ایک امتی کے ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھی صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے کہ حدیث میں مسلم میں ملتا ہے کہ جب وہ آئیں گے ان کا نزول ہوگا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ پہلی نماز جو وہ پڑھیں گے وہ امام مہدی کی قیادت اور امامت میں پڑھیں گے اور اس کے بعد جو باقی کی نماز ہیں اس میں وہ امامت کریں گے لیکن پہلے جو یہ اسکیبلش کرنا ہے کہ میں آیا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر بلکل بلکل آسل ٹھیک ہے بھائی چلے میرے خال سے ان کا سوال ہو گیا ہے آپ بیک اسٹیج چھوڑ دیجئے وقاص جمیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام جی بہت شور تھا جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ موت کے حوالے سے ہے کہ جب انسان بہت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور روح قبض یعنی کہ انسان کی بوڈی جو ہے وہ ڈیٹ ہو جاتی ہے لیکن روح نہیں مرتی لیکن ایک جگہ اور آتا ہے کہ انسان جب مر کے اٹھے گا تو وہ خود کو یہ کہے گا ہو ہو میں تو مر گئے ہوں تو ان دونوں باتوں کو ہم کس طرح سمجھے نہیں دونوں میں کانٹرڈکشن ہوئی جی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب مر کے اٹھے گا تو وہ کہے گا میں تو مر گیا ہوں کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ روح جسم سے نکالی جاتی ہے اور عالم برزخ میں چلی جاتی ہے یعنی کہ اس پہ موت تاری نہیں ہوتی اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ انسان مر گیا ہے لیکن بعد میں جب اس کی آنکھ کھلے گی تو تب اسے ہوش آئے گا کہ میں تو مر گیا ہوں اچھا تو اب دیکھیں یعنی روح کا عالم برزخ میں چلے جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ مکمل حواس کے ساتھ اور کانشسنس کے ساتھ عالم برزخ کے اندر بیٹھی ہے اور اسی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے جیسے ہماری زندگی ہے اس کی تو کوئی تفصیل کہیں نہیں ہے یعنی کسی چیز کے زندہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کانشسنس بھی ہے اس میں وقتی طور پر مثلا ہم سوتے ہیں تو ہم جب سو رہے ہیں ہم زندہ ہیں سوتے وقت لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت اپنی اردگیت کی چیزوں سے باخبر ہوں اور اس کا احساس رکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ شاید وہ کسی سلیپنگ موڈ میں چلی جاتی ہے عالم برزخ میں ہے بلکہ ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے وہ تائید یہ ہے حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بندے کے بارے میں کہا کہ جب اس سے قبر میں سوال و جواب ہو چکا ہوتا ہے وہ نیک بندہ ہے تو اس سے پھر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ نم کنو مت العروس کہ جس طریقے سے دلہن پہلی رات میں سوتی ہے اور وہ اس لیے کہ پورے دن کی تھکیوی ہے ولی میں چل رہے ہیں اور جناب اس نے بھاری بھر کم سوٹ پہنے ہوئے ہیں ایک وہ سینٹر آف اٹینشن ہے تو وہ اب جب سوتی تو اس طریقے سے تو اتنے ہی کمفرٹ کے ساتھ اور اتنے ہی بے خبری کے ساتھ تو بھی سو جا یہ نم کنو مت العروس اور یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ کس سے ہو رہا ہے یہ روح سے ہو رہا ہے غالباً سورہ زمر میں اس کو نوم اور موت کو ایک تمثیل کے طور پر بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نیند کے بعد اٹھا لیتا ہے اور کچھ کی روحوں کو لے لیتا ہے یعنی روک لیتا ہے ان کو موت دے دیتا ہے تو اس میں بھی ایک دقیق اشارہ ملتا ہے کہ ایسے یہ جیسے نیند تاری ہو جاتی ہے نیند کی طرح ٹھیک ہے بھئی وقا صاحب میں ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک نابینا صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو عبداللہ کیا پسے منظر ہے وہ جی 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 اس میں جو نبینا صحابی ہیں اس کی مثال ہم مسلمانوں جیسی ہے جو آپ کی سٹیم میں آتے ہیں اور آمر حق یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ بللہ نہیں نعوذ بللہ ایسے بات نہیں ہے تو پھر نعوذ بللہ اپنے آپ کو عبداللہ ابن مکتوم پہ بھی نہ رکھیں نعوذ بللہ ٹھیک ہے میرا بھائی دو پیٹرن میں فرق ہے ٹھیک ہے آپ آف دی ریکارڈر آگے رابدہ کریں کوشش کریں گے بات کریں گے ایسے نہیں کریں میرا بھائی جزاک اللہ بہت شکریہ دوسرے کہ آپ اس سٹیم میں دیکھ رہے ہوں گے کہ دین مسلم تو دو تین ہی آئے بات ہی تو مسلمانوں کو ہی لے رہے ہیں مسلمان ہی ہے اب سٹیم کا ٹاپک نون مسلمز کا ہے اس میں مسلمانوں سے یعنی سبجیکٹ ایک یہ ہے تو اس میں نون مسلمز کے ساتھ میں کیا کروں گا گپیں گپیں تو نہیں نہ مارنی بھائی ٹائم کیمتی آپ کا بھی میرا بھی لوگوں کا بھی اتنی سی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ گوسا مات کیجئے گا تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے سوچنا پڑے گا مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر دعوت رکھتے ہیں اپنی فیملی کی تو اس میں آپ دوستوں کو انوائٹ نہیں کریں گے دوستوں کی رکھیں گے تو وہاں فیملی کو انوائٹ نہیں کریں گے اگر کالیج کولیگز کی رکھیں گے تو وہاں آپ کا نہ فیملی آئے گی نہ فرینڈز آئیں گے صرف ورک کے کولیگز آئیں گے اس طرح یہ طریقہ کار ہے سمپل منجمنٹ ہے اس میں اتنا ایموشنل گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی دعا میں یاد رکھیں جی بھائی جی ایم شاہ السلام علیکم مختصر صاحب علیکم السلام وقا صاحب جی جی بھائی اپنا یہ سیم سٹولنٹ بھائی کہاں چلا گیا جی اپنا چینل بھی نہیں ہے آپ کا کوئی دینی سوال ہے کوئی ریلیجن ریلیجن سے ریلیٹڈ کوئی دینی سوال ہے نہیں نہیں آپ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ سوال آپ سیم سٹولنٹ سہی کیجئے میرے پاس ان کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے ان کا جو بھی کہیں فیس بک پہ ہوں وہ کہاں پر بھی ہوں ان سے آپ معلوم کر لی جگہ ٹھیک ہے شکریہ اچھا بھائی نیو انٹل ہیلو میری بات آ رہی جی آ رہی یہ نیا نیا یہ نیو انٹلیجنس ہے بھائی یہ کوئی ہیک شیک تو نہیں کر رہے ہمیں یہ کس چیز کے سگنل ہیں یہ نہ ہوگی اسرائیل کا مزائل ہی یہ مزائل ادھر نہ آج سگنل پہ نہیں وہ اسرائیل نے تو ابھی مطلعہ حماس کا حموز بنایا تو اچھا اچھا تو نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ہم زبانی کلامی کریں گے بات وہ ہیکنگ نہیں کریں گے نہیں ہیکنگ نہیں کریں گے زبانی کلامی بات کریں گے آپ سے اچھا تو آپ ایسی ہیں جی اچھا ٹھیک ہے تو جی فرمائیے جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کیا رائے اچھا ایک چیز اور میں پوچھتا ہوں آپ سے قبل اس کے کہ آپ پوچھیں آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں جی فولی ایڈو سپورٹ کرتے ہیں اچھا وجہ کیا ہے آپ تو ایسی ہیں یا مسلمانوں سے نفرت ہو گئی نہیں اگر فلسطین میں پیلسٹائن میں اگر ان کے ویلیوز جو ہوتے وہ پرو فریڈم ہوتے تو پرو ڈیموکرسی ہوتے پرو فریڈم ہوتے تو میں انہی کو سپورٹ کر رہا ہوتا لیکن ایکچھلی اسی بات نہیں یعنی اگر ایک ڈیموکرسی جو ہے وہ لوگوں کو زندہ سلوٹر کر دے تو اس سے فرق نہیں پڑتا as long as it is ڈیموکرسی یس یس اچھا اور وہ سلوٹر آپ کو دوگمیٹک نہیں مان رہے ہیں کہ یہ دوگمیٹک ہے نو نو وہ سلوٹر جو ہے وہ in the way of freedom not in the way of ووو 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 وو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوگرسی جو ہے وہ is always right چاہے وہ کتنی بڑی ظالم ہو right ظالم نہیں ہے وہ defense میں attack کس نے کیا تو یعنی 1948 سے پہلے یہ democracy exist کرتی تھی وہاں نہیں کرتی تھی تو یہ offense تھا یا defense تھا جو وہاں اسرائیل قائم ہوا ایسی نہیں کرتی تھی جیسے ہم evolved چاہے وہ جیسی اس وقت تو کیا نام ہے ایسی کو defense تھا ہے اس وقت تو ایسی territory نہیں تھی کہ ہم جائے کے نام ہے اس کو offense تھا کیا تھا سیدھے سیدھے جواب دیجے 1948 میں جب declaration ہوئی تھی جب آکے قبضے کیے تھے تو offense تھا کے defense تھا new intel کام خراب ہو گیا مجھے بات کرنے دو نا اپنی آواز آواز باطل کو بند رکھو ابھی آپ کی آواز باطل کو ایسی ایسی بیتے ہیں کہ بندان نیا نیا کام خرید کے لائے اور اس کیلن ڈیمیج ہو جائے بہت ہی بچارہ بہت ہی تپا ہو ہے بہت ہی فرسٹیٹیڈ ہے ابھی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشرا اللہ اللہ اشرا اللہ 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 اشرا محمد رسول اللہ اس زیادر محمد رسول اللہ یو ہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اپنی آواز حق سے انہوں نے اذان نکال دی اور آپ یہ کہہیں اگر اذان کے لائق نہیں رہیں گے اس سے یہ سمجھ آگے یہ کونسا بڑا ایتیسٹ ہے یہ ایتیسٹ نہیں ہے یہ ٹنی ہے کیوں نہیں ہوں یہ ٹنی ہے مجھے سمجھ آگے یہ ٹنی ہے یہ ایتیسٹ نہیں ہے جی بھائی ایتیسٹ کو ایتیسٹا پرابلم نہیں ہوگی آمیر بھائی سے ان کا بڑوں میں دم نہیں ہے ازان کو روک سکے ان کا بڑوں میں دم نہیں ہے کمال کرتے ٹنی جو بھی ہو ٹنی ہے مجھے ان سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا ٹنی ہوں میں ٹھیک ہے ان سے بھی ہمارا خلاف ہے ٹنی ہونے کے مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں پیدا ہو جائیں بعض مرتبہ آدمی ٹن ہو کے بھی ٹنی ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں یہ وہ نیم چل رہے ہیں آپ اسلام میں ٹن ہوئے ہیں آپ اسلام میں ٹن ہوئے ہیں ہم ٹن نہیں کرتے آپ نے مان لیا ہم اسلام میں ٹن ہیں ہم نے مان لیا ہم اسلام میں ٹن ہیں آپ تو شراب و کباب میں ٹن ہیں بھائی حضرت حضرت وشیعہ بڑا منورنجن ہو گیا آخر میں جاگے اچھا اور اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا کہ اگر کوئی بندہ جمہوریت میں ٹن ہو جائے وہ بھی تو ٹنی ہے نا ٹن کا ناکن سنی ٹن چنا چلے وہ نا چلی تھے نا سنی ٹن چنا چلے تو آپ جو ہے اس لائے باتائیے وہی پہ واپس پوچھتا تو 1948 میں اوفنس تھا کی ڈیفنس تھا دیکھئے وہ اس وقت صرف ڈیکلیریشن تھی اور اس وقت جو تھا آپ نے ایک ملک جس کا کوئی وجود نہیں تھا دوسرے کی ٹیریٹوری پر آ کر بنا دیا اوفنس ہے کے ڈیفنس ہے دوسرے کی کوئی ٹیریٹوری نہیں تھی اس وقت کوئی ٹیریٹوری وہ تو سارے جرمانی میں کٹ رہے تھے وہ ادھر کان سے آگئے نو مینس لینڈ تھے ایک منٹ ہولڈ آن وہ نو مینس لینڈ تھے یعنی وہاں پر کوئی بستہ نہیں تھا بستہ ہوگا لیکن وہ بستے تھے ان کی زمین کے اوپر آپ آئے اور آپ نے جمزہ کر لیا یہ اوفنس ہے کے ڈیفنس ہے ان کے پاس پروپرٹی رائٹس نہیں تھے پروپرٹی رائٹس کس کے پاس نہیں تھے جو وہاں پہلے سے رہ رہے تھے جو وہاں پہلے سے رہ رہے تھے ہولڈ آن جو وہاں پہلے سے رہ رہے تھے ان کے پاس پروپرٹی رائٹس نہیں تھے نہیں تھے آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں آپ کا رہے نا کیونکہ دعوی آپ کا ہے دعوی آپ کا ہے دعوی آپ کا ہے دعوی نہیں ہے میرا یہ دعوی ہے آپ کا آپ نے دعوی کیا کہ ان کے پاس پروپرٹی رائٹس نہیں تھے دلیل میں دوں واہ بھائی واہ یہ اُلٹی کنگا اس کو کہتے ہیں تو نہیں ہونا دیکھئے ان کے پاس کوئی نہ کوئی یہ کمپیوٹر میں اتنا گلچ کو آ رہا ہے آپ کی طرف جب نیا خرید آئے دیکھئے میرا سوفٹر ہے آپ بات کیجئے ہاں تو آپ ہی سے دعا کر رہے ہو کسی اور سے کوئی کر رہا ہے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گلچ کیوں آ رہا ہے ہم بیری گوڈ ہمس ہمان سے بنائی گا ابھی ہمس ہمان سے بنے گا میں ہمس آپ کا نکالتے ہیں سوال کا جواب دے میرا بیٹا ادھر ادھر کی پی پاں پاں سوال کا جواب دو کہاں ثابت کرو گے آپ نے ہماس کا ہمس بنا دیا ہم نے نیو انٹل کا فلافل بنا دیا اور بولیں یہ کوئی بیکنگ کوئی نہیں ہماس کا ہمس کا کمہ کیا بات کیا بات کیا بات زبردست سوال کا جواب دو انٹل سے پوچھنا ہے مجھے انٹل مجھے بتاؤ تمہارا سوفٹ ایر اتھر اپ ڈیٹ نہیں ہو تمہیں نہیں پتا نکبہ کیا ہوتا ہے نکبہ کے بارے میں پتا ہے تمہیں آپ کے آواز آواز نہیں آئی کیا کہہ رہا آہ نہیں آئی نکبہ کے بارے میں پتا ہے نکبہ 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 جس کو یوینڈ رکھے گنایز کرتا ہے اب بھی انٹل نیشن کی ویب سائٹ سے بھی لکھاؤں گا آتا ہے اس کے بارے میں یوینڈ ایز ای فلوڈ اورگنیزیشن آئی وہاں تو پوری ڈیموکریسی ہے کیا بات کرتے ہو جمہوریت کی جو تم عبادت کرتے ہو وہ قبول نہیں ہوگی یوینڈ کو بلکو مت کہنا کچھ برا وہ تو تمہارا حرم ہے نہیں وہ حرم نہیں ہے وہ فلوڈ ہے وہ فلوڈ ہے چھنا سأچیں save نگبہ تو یوینڈ کو دکھے ہیں نگبہ تو ہی خوبص کنگبہ resentment نگبہRep Türcücql ne Optech بتاوں کسید برکیوں تیس مہرخان بت Jane میں نے تیس مہرخan بنے یہ جو تیس مہرخانست ۲وڈ رہ مرتے ہیں ایک منٹ ہو جائے آپ لوگ خاموش رہے ہیں دیکھو بھئی نیو انٹل صاحب آپ میوٹ ہیں آپ میوٹ ہیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ آواز آرہی ہے نا آرہی ہے بہت کٹ کٹ کے آرہی ہے آچھا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی عمر اور علم کوئی زیادہ ہے میری بلکل غور سے سنیے گا اور یہ جو آپ فرسٹریشن دکھا رہے ہیں اس سے آپ کی بات کمزور ہو رہی ہے یعنی لوگ آپ کی اوپر ہسیں گے کہ یہ کیسا آدمی تھا کہ آکے فرسٹریشن دکھا رہا ہے نہیں یہ ایک ویسے جو لوگ فرسٹریشن دکھاتے ہیں وہ خود ہی میدان میں ہار جاتے ہیں تو اس لیے آپ فرسٹریشن دکھائے بغیر بدتمیزی کیے بغیر تو تڑاک پر آئے بغیر بھی گفتگو کر سکتے ہیں نا یعنی کم سے کم ایتھیزم ایتھیزم جو ہے نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں آپ سے پوچھا انہوں نے کہ نقبہ کو آپ جانتے ہیں آپ نے جو ہے تو تڑاک پہ بھائی تو خاموش ہے تجھ سے بات نہیں کرنی ہے تو یہ میرے کہنے کا مصد یہ ہے کہ جن معاملات میں آپ کو علم نہ ہو اس پر کیوں اتنا سینہ چوڑا کر کے بات کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں نا یعنی اس پر بات ہی نہیں کی نا سر آپ نے آکے آپ نے آکے سب سے پہلے یہی بات کی اسرائیل اور فلسطین کی حماس کی بات کی وغیرہ وغیرہ تو ظاہر ہماس کی بات کریں گے تو اسرائیل اور فلسطین کی بات ہو جائے گی ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے کہا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں حالکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں ایتھیزم کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کرسچنز میں کہ جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں فوریور انفرمیشن کہیں کہ مجھے اسلاموفوبیاں میں مسلمانوں سے چڑھے چونکہ میں یعنی اسلاموفوب زائنسٹ ہوں تو اس لیے میں زائنسٹ کی حمایت کر رہا ہوں چاہے فلسطین کے اوپر کتنا ہی حملہ کیوں نہ ہو میں تو اسرائیل کی حمایت کروں گا چونکہ میں آئیم این اسلاموفوب زائنسٹ آپ یہ کہیے کھلن کھلنہ کہیے دیکھیں ایون زائنسٹ میں بھی ریلیجن آپ نے کہہ لیجے نا کہ آپ زائنسٹ ہیں جو کہ زائنسٹ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے آپ اس پولیٹیکل موومنٹ کی کو ہکیمائت کر رہے ہیں تو آپ کے زائنسٹ ہونے میں کیا رہ گیا مسئلہ ان کے ریلیجن ایسپیکٹ سے نہیں کرتا لیکن پولیٹیکل ایسپیکٹ سے کرتا پولیٹیکل ایسپیکٹ سے آپ زائنسٹ ہیں ٹھیک ہے اور آپ اسلاموفوب بھی ہیں آپ نے دونوں چیزیں مان لی تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اسلاموفوب زائنسٹ سے کس زبان میں بات کی جائے آمی رخ صاحب ہم ان کو بیچتے ہیں اب میں آمی رخ صاحب کو کہتا ہوں اب آپ بولیں ہاں بولیے آئیے جی بھائی اسلاموفوب زائنسٹ جی نیو انٹل بھائی کیسے ہیں خرید سے سر بھائی کیوں کہہ دیا آپ نے مجھے تو میری بات سنو جو میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو میں کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا تم نے تم نے مجھے گالی تم نے گالی تم نے گالی بھی نگالی کیا ایج ہے میرا بچہ کیا ایج آپ کی کون سی گالی ہے بھائی آپ کو مجھے بتائے آپ کی کیا ایج ہے بتائیے آپ کو کون سی گالی تھی آپ کی ایج کیا ہے مجھے بتاؤ کیونکہ میرے جتنی بات آپ سے سنو پایا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ چھوٹے کیا ایج ہے سہادہ عمر نہیں ہے مائک میس نہ کریں G20s minus plus ہے آہاں مائک تو ان میوٹ کرو نا بھائی آپ لوگ گیس کر رہے ہیں نہیں آپ ایج بتا یہ میری بات سنو یار سیریس سو اپنی لائف کو لے کے to the point بات سے بات تو کرو جب اسرائیل کے ایشو کو لے کے آئے انہوں نے ایک historic fact پوچھا آپ کو وہ نہیں پتا property کے ایشوز کے اوپر بات ہوئی وہاں territorial کیا ایشوز چال رہے تھے آپ کو کچھ بھی نہیں میرا بھائی پتا ایج کیا ہے وہ بھی نہیں بتا رہے سیریس سو کے نہیں اپنی لائف میں یہ تو بتاؤ ایج سے اس topic پہ کیا اس کی وجہ ہے نا میں بتاتا ہوں چلو بتاؤں گا نا میں سمجھاؤں گا آپ کو identification سے identification تو ہے ہی نہیں ہے ایج اس نوٹ ان ایڈیفکیشن میں نا نام پوچھا ہے نا آپ کی تصویر مانگی نا آپ کی location پوچھی ایج اس ایڈیفکیشن ایج اس ایڈیفکیشن میرا بھائی کہیں بھی نہیں ہوتی ہے مجھے بتا رہے ہیں date of birth ہوتی ہے date of birth میں نے کوئی نہیں پوچھی ایج بتا دیں کچھ بھی بول دینا جو آپ کے دل میں آتا ہے میں کیوں بولوں یار بول کمال ہو گیا یعنی اس کا مطلب ہے آپ جو آئے ہو کیا کرنے کی مقصد کیا یعنی aim کیا تھا جو آپ کرنے آئے تھے کیا اس stream کے اندر کیا مقصد تھا وہ مجھے بتا دو چلو میں آپ سے صرف یہی ڈسکس کر رہا آپ کرنے آئے تھا کہ جو کا نام ہے اسرائیل کر رہا ہے اسرائیل پیلیسٹائن کا جو issue ہے وہی نا اس میں جب آپ کے ساتھ بات رکھی گئی ہے سن نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہو نا سنو ذرا پوائنٹ سنو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھو اگر سیریوس ہونا واقعی تو پھر سنو میں نے اس لئے پوچھا آپ کا aim کیا تھا شغل لگانے آئے تھے time waste کرنے آئے تھے frustrated تھے کچھ بھی مسئلہ تھا نہیں آپ نے کہا میں ایک issue discuss کرنے آئے تھا پیلیسٹائن کا اور اسرائیل کا جو چل رہا ہے اس میں میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اس کو discuss کرتے ہوئے مفتی صاحب نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے کرتے کرتے ہم ایسی جگہ پر پہنچے کہ آپ نے claim کر دیا property کا اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آپ serious ہوتے تو آپ کو evidence دیتے یا مانتے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ point strong نہیں ہے میں دیکھوں گا میں check کرلو گا point number one دوسرا پھر آپ کے سامنے اگر آپ serious ہوتے تو point رکھا گیا تھا نقبہ کا کہ نقبہ ایک historical fact ہے اس بارے میں آپ بتا دو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا اور اس میں آپ بدتمیدی کے اوپر آئے آپ میرے چھوٹے ہو چھوٹے بھائیوں کی طرح پھر آپ نے ٹانٹ مارا اعظان کے اوپر تمہاری اعظان بند فلانا کرا دیں یار serious ہو جو چھوٹے بچے ہو آپ لوگ کیوں اس طرح زدن لگا رہے ہو بچوں کی طرح آنے والے کئی سالوں کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کروئی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ totally shift کر لوگے کہ religion ٹھیک ہے یا نہیں وہ تو آپ کے اوپر ہے totally up free ہو اس کو دیکھنا مگر آپ کو اس چیز پر میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں آپ کو آپ کو تلوار میں آپ میرے پاس اس جگہ پر بیٹھے ہو جہاں میں آپ کے ساتھ اور طریقے سے بات کر رہا ہوں میرا بھائی آپ کو بھی میرے پاس آنا میں آپ سے پھر تلوار آپ تلوار سے بات کرنا چاہتے تو دوسرا بھی بات ہو جائے گی ابھی سن لو بے سنو میری بات سن لو نا بچے بچے سن لے نا بچے سن لے نا بچے سن لے نا ایسا نہیں دید کرو کئی سال گزرنے کے بعد پانچ سال بعد یا چھ سال بعد اس لیے کیا سن نہیں رہے ہو تو سیریز بات تو دماغ میں جائے نا آپ کے سنو پانچ چھ سال گزریں گے تھوڑا تھا جب پڑھ ڈک جاؤ گے گزرے گی